موسیقی سیریز خزاں کی بارش کتاب نمبر دو پادر لکے مصنف اے حمید آواز لبابہ حیدر پیشکش میرے کاروان پارٹ ٹوائنٹی سیکس جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی دھنلیت روشنی کشتی میں پھیلی ہوئی تھی اس نے اٹھ کر دیکھا آسمان پر کالی گھٹ اچھا رہی تھی اور دریا کا پارٹ چھوٹا ہو گیا تھا کشتی ایک ایسے ٹاپو سے گزر رہی تھی جس میں لمبے لمبے سرکنڈے ہوگے ہوئے تھے پہلے والا بنگالی شبانہ کے پاس آگے اور بولا اچھا ہوا تم نے تھوڑی نیند لے لی ہمیں دریا میں ایک بڑا لمبا راستہ تیہ کرنا ہے انڈین فوش دریا میں گشت کر رہی تھی لیکن اب ہم محفوظ علاقے میں ہیں یہاں زیادہ خوترہ نہیں ہے میں تمہارے لی کچھ کھانے کو لاتا ہوں دوسرا بنگالی بھی آ گیا اس نے بھی شبانہ کو تسلی دی اور کہا کہ چونکہ انہیں دریا میں ایک لمبا راستہ تیہ کرنا پڑا ہے اس لیے اب وہ تیسرے پہل نیپال کی سرحد والے گاؤں میں پہنچیں گے شبانہ خاموش رہی وہ کیا بات کرتی بس دل میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کریں اسے چاول اور مچھلی کھانے کو دی گئی چاول تھنڈے اور موٹے تھے شبانہ نے وہی زہر مار کیے اچھپکی ہو کر کشتی میں بیٹھی رہی کشتی سرکندوں کے بیچ میں سے ہو کر جا رہی تھی اس کی رفتار بہت سست تھی بادنوں میں ہلکی ہلکی سی گرش پیدا ہوئی اور پھر بوندہ باندی شروع ہو گئی فضہ میں خنکی بڑھ گئی شبانہ نے دھوتی اپنے شانوں کی گرد لپیٹ لی کافی دیر تک کشتی اونچے نیچے سرکندوں کے بیچ میں سے گزرتی رہی آخر وہ ایک جگہ کنارے پر پہنچ کر رک گئی بوندہ باندی نے بارش کی شکل اختیار کر لی تھی دونوں بنگالی کشتی ستر کر کنارے پر چلے گئے اور دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے پھر پہلے والا بنگالی شبانہ کے پاس کشتی کے اندر آ کر بولا بیٹی آگے انڈین فوج کی چوکی ہے میرا دوست ان سے بات کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت رشوت سے کام چل جائے اور انڈین فوجی ہمیں آگے جانے کی اجازت دے دیں تم کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے جب تک ہم تمہارے ساتھ ہے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا خدا صاحب ٹھیک کر دے گا تم کشتی میں بیٹی راؤ میں باہر ترختوں کے نیچے پہرا دیتا ہوں وہ چلا گیا کشتی کے چھت پر بارش کی مودے گرنے سے ہلکا ہلکا شور بلند ہو رہا تھا شبانہ کو اپنی لاہور والی کوٹی یاد آگئی بارش میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور بہار لاؤن کے درختوں پر گرتی بارش کی آواز سنا کرتی تھی پھر اسے نہر کے کنارے والی وہ کچھی کوٹی یاد آگئی جس کے عقب میں انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ کر وہ اور راہیل چائے پیا کرتے تھے اور بارش کی مودے انگور کے چوڑے پتوں پر گرتے ہوئے عجیب اداس موسیقی پیدا کرتی تھی راہیل کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے ماں باپ کی وفاد اور اپنی پیاری سہلی نجمی کے جدائی کے بعد راہیلی کیسی شخصیت تھی جس سے اسے محبت کی ہلکی ہلکی مہک آتی تھی اب وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا اور وہ اکیلی مصیبتوں میں گھر چکی تھی کسی وقت اسے خیال آتا کہ یہ لوگ اس سے دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ کسی خطرناک جال میں الجھائی جا رہی ہے پھر اسے خیال آتا کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں یہ شریف لوگ ہیں اور دل سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں شابانہ کے دماغ میں ایسے ہی متضاد خیالات سمندر کی لہروں کی طرح اُبھر اُبھر کر اس کی روح سے ٹکرا رہے تھے بارش کا شور ہلکہ پڑھنے لگا تھا اب پھر پہلے جیسی بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے شابانہ کو گھنٹا ڈیر گھنٹا گزر گیا وہ چھت کی بانزدار مہرابی دیوار کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگی سامنے ناریل آم اور تار کے درخ بارش میں بھیگ رہے تھے وہ پیچھے ہٹ کر واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی گیلی زمین پر کوئی تیز تیز قدم رکھتا کشتی کی طرف آیا شابانہ ناریل کی ڈھیری کی اوٹ میں ہو گئی یہ پہلے والا مسلمان بنگالی تھا اس نے آتے ہی کہا آؤ بیٹی بہار آجاؤ ہم جانگل سے گزر کر آگے جائیں گے بہار دوسرا گنجہ بنگالی بھی بارش میں چھاتا لگائے کھڑا تھا چھاتا اس نے شابانہ کو دے دیا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی زمین گیلی تھی مگر گھانس کی وجہ سے کیچڑ کا حساس نہیں ہو رہا تھا بارش کی پھوار میں انہوں نے درختوں کا قطع پار کیا اور ڈھلان ستر کر ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے جس کی ایک جانب دھان کے کھیت تھے اور دوسری جانب اونچے اونچے درخت کھڑے تھے کافی دور تک وہ چلتے گئے یہ دھان کے کھیت ختم ہو گئے پھر ایک ویران علاقہ آگیا یہاں درخت اور کھیت نہیں تھے صرف جنگلی جھاڑی ہیں ہی ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی شابانہ کو یہاں عجیب قسم کا سناٹا سچھایا محسوس ہوا گنجے بنگالی نے کہا یہاں سے جتنا تیز چل سکتی ہو چلو دشمن کا خاطرہ ہے شابانہ بھی ان کے ساتھ تیز تیز چل لے لگی پھر انہوں نے دوڑ کر جھاڑیوں والا علاقہ پار کر لیا دوسری جانب دوبارہ دھان کے کھیت شروع ہو گئے تھے یہاں شابانہ نے خاردار تاروں والی بار دیکھی جو دھان کے کھیتوں کے درمیان سے گزرتی دوسری جانب جا رہی تھی شابانہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کے سرہ دوبار کر کے ہندوستان میں داخل ہو چکی ہے یہ دونوں بنگالی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے دراصل ہندو تھے اور انہوں نے شابانہ کو ایک ہندو بنگالی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جو تھوڑے فاصلے پر ہی جھوپڑی میں بیٹھا شابانہ کا انتظار کر رہا تھا گنجہ بنگالی اسے معاملہ تیہ کرنے ہی گیا ہوا تھا بونہ باندی اسی طرح ہو رہی تھی شابانہ چھاتا لگائے دونوں ہندو بنگالیوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی وہ گھنے درختوں کے نیچے آگئے یہاں ہی جوپڑی تھی جس کی چھت ناریل کی شاخر ڈال کر بنائی گئی تھی جوپڑی خالی تھی زمین پر درختوں کے خوش پتے بچھے ہوئے تھے گنجہ بنگالی نے شابانہ سے کہا بیٹی تم یہاں بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں شابانہ خاموشی سے خوش پتوں کے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی دونوں باہر نکل گئے جھوپڑی کے چھت ایک جگہ سے ٹپک رہی تھی دس پندرہ منٹ گزر گئے تو جھوپڑی میں ایک موٹی توند والا کالا کلوٹا بنگالی اندر داخل ہوا اس نے بنیان اور دھوتی پہن رکھی تھی اس کے ہاتھ میں کانسی کا گلاس تھا وہ بڑی شفقت سے بولا یہ چائے پی لو بیٹی تو میں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی یہاں چائے نہ پی جائے تو بخار چڑ جاتا ہے شابانہ نے کانسی کا گلاس لے لیا گلاس میں چائے گرم تھی یہ کوئی نیا آدمی تھا شابانہ نے سوچا کہ اس کے ہمدر دوستوں کا ہی کوئی ساتھی ہوگا چائے تیز تھی وہ آہستہ آہستہ چائے پینے لگی گرم چائے نے اس کے آساب کو کافی سکون بخشا تھوڑی ہی دیر میں اس نے گلاس خالی کر دیا دوسرے لمحے اس کا سر چکرانے لگا شابانہ نے ہاتھ سے اپنا ماتھا دبایا چکر زیادہ آنے لگے اب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ رہا تھا وہ گھبرا کر اٹھی تو لڑکھڑا کر گر پڑی اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی حمد جواب دے گئی اور وہ بےہوش ہو گئی شابانہ کو بےہوش ہوئے دو منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ جھوپڑی میں وہی کالا کلوٹا ہندو داخل ہوا اب اس کے ہاتھ میں لالٹینگ تھی لالٹینگ کی روشنی وہ اس نے جھکا شابانہ کو دیکھا اسے ہلائے جولائے جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بےہوش ہو چکی ہے تو وہ باہر نکل گیا دوسرے لمحے وہ چار آدمیوں کو لے کر آیا بےہوش شابانہ کو اٹھا کر ایک چار پائی پر ڈالا اور جھوپڑی کے پیچھے ٹیکری کے پاس چھوٹے سے کچھے راستے ملا کر رکھ دیا ایک آدمی لالٹین ریکر ٹیکری کے اوپر چڑھ گیا اور اسے زور زور سے ہلانے لگا دور سے کسی جیپ کے سٹارٹ ہونے کے آواز آئی اور پھر ایک کھٹارہ سی پرانی جیپ جو ترپال سے ڈھکی ہوئی تھی وہاں آکا رک گئی موٹے ہندو بنگالی نے ڈرائیور سے کوئی بات کی شابانہ کو جیپ میں ڈال کر اوپر ترپال لالی اور خود ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جیپ شام کی بڑتی پھیلتی سرمگی فضاؤں اور گرتی بارش میں جنگل میں ایک طرف کو روانہ ہو گئی شام ہو چکی تھی جب جیپ دریا کے ایک ویران سگھاڑ پر پہنچ کر رک گئی یہاں ایک بہت بڑی کشتی پہلے سے دیار کھڑی تھی جیپ کو اس کشتی میں اتار دیا گیا اور کشتی دریا میں چل پڑی دریا پار کرنے کے بعد جیپ ایک بار پھر جنگل کے راستے پر روانہ ہو گئی یہ مہا کالی کا بھارتی علاقہ تھا جیپ جنگل سے نکل کر ایک تھڑک پر دوڑی جا رہی تھی یہاں راستے میں بھارتی فوجی کا انوائے ملا جس کے ٹرکوں میں سامان لدھاوہ تھا اور جو بارسیال سے لٹا ہوا سامان لات کر کلکتے کی طرف جا رہا تھا ساری رات جیپ جنگل سے نکل کر قصپوں اور گاؤں کے قریب سے گزرتی چلی گئی شابانہ جیپ کے اندر ترپال کے نیچے بے ہوش پڑی تھی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ جیپ ایک جگہ کھیتوں کے پاس پرانی بیرک کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی یہاں موٹے بنگالی نے شابانہ کو دوسرے ٹرک میں ڈالا اور اسی وقت آگے روانہ ہو گیا اس کی منزل کلکتہ سے پچاس میل ادھر شگھارٹی کا گاؤں تھا جہاں اسے شابانہ کو ایک ہندو بردہ فروش کے پاس فروخت کرنا تھا وہ اس سے پہلے ڈھاکہ سے اغوا کی ہوئی چھ سات لڑکیوں کو یہاں لاکہ چار چار ہزار روپے میں فروخت کر چکا تھا اب پوپ ہٹنے لگی تھی اور صبح کازپ کی جھلکیاں ظاہر ہو رہی تھی بارش رک گئی تھی مگر آسمانور بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے جنگل کا علاقہ ختم ہو گیا تھا اب چاروں درف دھان اور پٹسن کے کھیت ہی کھیت تھے ان کے درمیان کہیں کہیں ناریل اتار کے چھرہرے درختوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا ہندو بنگالی اپنے ساتھی ڈرائور کے پاس بیٹھا اسے گاڑی تیز چلانے کے لیے بار بار ہدایت کر رہا تھا اشوہ گھارٹ گاؤں جب تیس میل دور رہ گیا تو دن کی پھیکی پھیکی ابرالود روشنی چاروں طرف پھیل گئی ٹرک درختوں میں گھری ہوئی پکی سڑک پر بھاگا جا رہا تھا شبانہ کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا ترپال کے نیچے پڑے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی آنکھوں کے سامنے گھوپ اندھیرہ تھا وہ سمجھی کہ اسے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اس کا سانس گھٹ رہا تھا اور سر میں درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے یہ محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی کہ وہ زندہ ہے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ اس کے اوپر کوئی بھاری کپڑا ڈال دیا گیا ہے اب اسے ٹرک کے انجن کی آواز سنائی تھی ہچکولوں سے وہ سمجھ گئی کہ اسے ٹرک میں لات کر کہیں لے جائے جا رہا ہے شبانر نے ترپال ہٹا دی اس کی گردن جیسے اکڑ کر رہ گئی تھی اس نے دیکھا کہ وہ ٹرک میں پڑی ہے اور ٹرک سڑک پر پوری رفتار سے چلا جا رہا ہے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اسے چائے میں بہوشی کی دوہ پلائی گئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو لوگ اسے لائے تھے ان کی نیت خراب تھی اور اسے یقیناً کسی دلدل میں گرانے کے لیے لے جائے جا رہا ہے ٹرک تیز رفتاری سے بھاگا چلا جا رہا تھا وہ چھلانگ نہیں لگا سکتی تھی اچانک ٹرک کو ایک دھچکہ لگا اور ایک دم بریک لگا دی گئی ٹرک رک گیا شبانر کو آدمیوں کے زورزر اسے باتیں کرنے اور ٹرک سے اترنے کی آواز سنائی دی وہ جلدی سے ریٹ گئے اور اس نے ترپال اپنے اوپر اسی طرح کر لی موٹا ہندو بنگالی چلا رہا تھا سالے تم نے پہلے انجن کیوں نہیں چیک کیا میں شوگھاٹ ٹائم پر نہ پہنچا نا تو وہ آدمی کول کتے چلا جائے گا میں تمہیں روپیا تمہارے باپ سے لے کے دوں گا دوسرا ڈرائیور کی آواز آئی وہ کہہ رہا تھا سیٹ ابھی ٹرک چالو کرتا ہوں تم فگر نہ کرو شابانہ کو ٹرک کا بونٹ اوپر اٹھانے کی آواز آئی پھر کوئی ٹرک کے اندر چڑھایا کسی نے اس کے موہ سے ترپال ہٹا دی شابانہ نے آنکھیں ایسی بند کر لی جیسے وہ بے ہوش پڑی ہو بنگالی شابانہ کو غور سے دیکھتا رہا پھر اپنے ہی آپ سے بولا سالی خوبصورت بھی ہے چار ہزار تھوڑی رقم ہے اس کے لیے مجھے کم از کم سات ہزار سے کم نہیں لینا چاہیے پھر اس نے شابانہ کی موہ پر ترپال ڈالی اور وہیں سے چیخ کر ڈرائیور سے کہا شالے جلدی سے ٹھیک کر لے لڑکی کو ہوش آ گیا تو مشیبت پڑ جائے گا اب ہر شے صاف ہو چکی تھی شابانہ کو جس بات کا خدشہ تھا وہ صحیح نکلا تھا اسے فروت کرنے کے لیے اشوہ گھاٹ لے جائے جا رہا تھا اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہر کلکتہ شہر اشوہ گھاٹ کے قریب ہی ہے تھوڑی دیر بار ٹرک ایک بار پھر چل پڑا شابانہ نے فیصلہ کر لیا کہ راستے میں جہاں کئی بھی ممکن ہوگا وہ ٹرک سے کود کر کھیتوں میں بھاگ جائے گی اور کلکتے پہنچنے کی کوشش کرے گی وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ کلکتہ میں بنگالی اور غیر بنگالی مسلمان بھاری تعداد میں رہتے ہیں وہ کسی مسلمان گھر میں پناہ حاصل کر لے گی شابانہ کے پاس انڈین کرنسی کا ایک روپیہ تک نہ تھا لیکن اسے یقین تھا کہ خدا اس کی مدد کرے گا اور وہ کسی نہ کسی طرح کلکتے پہنچ جائے گی سڑک پکی اور کشادہ ہو گئی تھی کبھی درختوں کے جھونڈ آتے اور کبھی دونوں جانے بھان اور پٹسن کے کھیت گہرے بادلوں کی پھیکی روشنی میں لہلاتیں دکھائی دیتے شابانہ ترپال سے نکل کر ٹرک کے اقبی کنارے کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور شلانگ لگانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی سامنے سے ایک فوجی ٹرک آ گیا شابانہ والے ٹرک کی رفتار دھیمی ہو گئی کچھ قسمتی سے یہاں سڑک موڑ بھی کارتی تھی جو ہی ٹرک نے موڑ کارٹا شابانہ ٹرک سے سڑک کے کنارے والی جھاڑیوں میں کود گئی وہ گھنی شاخوں میں گری اور وہیں دبک کر بیٹھی رہی پھر اس نے جھاڑیوں میں سے سر نکال کر دیکھا اس کا ٹرک دور سڑک پر چلا جارہا تھا یہاں ٹرنا مناسب نہیں تھا اس کے فرار کا علم ہو جانے پر بردہ فروش ہندو بنگالی اس کی تلاش میں واپس بھی آ سکتا تھا شابانہ کو گرتے سمیں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی جھاڑیوں نے اسے بچا لیا تھا جب ٹرک سڑک پر اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو شابانہ نے جھاڑیوں سے نکل کر سڑک کے متوازی دھان کے کھیتوں میں چلنا شروع کر دیا بارش کی وجہ سے پگڑنڈی گیلی تھی شابانہ نے ساڑھی باندھ رکھی تھی جو دھوتی اسے دی گئی تھی اس کا پلو اس نے سر کے اوپر ڈال لیا تھا وہ ایک ایسے علاقے میں آگئی تھی جو اس کے لئے بالکل اجنبی تھا وہ صرف اپنے اندازے سے مغرب کی طرف چلی جارہی تھی جس طرف اس کے قیاس کے مطابق کلکتہ شہر تھا کھیتوں سے نکل کر وہ ایک میدان میں آگئی جہاں جنگلی گھان سکی ہوئی تھی دور اسے ٹیلی فون کے کھمبے نظر آئے شابانہ ان کھمبوں کی طرف چل پڑی وہ تین چار جھوپڑیوں کے قریب سے گزری وہاں کچھ بچے مٹی میں کھیل رہے تھے شابانہ خاموشی سے آگے نکل گئی میدان ختم ہوا سامنے ایک پگڈنڈی تھی جو درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی شابانہ پگڈنڈی پر آگئی جب وہ چلتے چلتے ٹیلی فون کے کھمبوں کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر ایک چھوٹی پکی سڑک پوراپ سے پچھم کی طرف جاتی ہے شابانہ اس سڑک پر آگئی وہ سڑک سے اتر کر کنارے کی جھاڑیوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھنے لگی تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک جس پر مال لدہ وطہ سڑک پر سے گزر گیا شابانہ اسے دور سے ہی دیکھا جھاڑیوں کے نیچے بیٹھ گئی تھی چلتے چلتے وہ تھک گئی اسے اب پیاس لگ رہی تھی پانی وہاں کہیں نہیں تھا وہ ایک چھوٹے سے طالعب کے قریب سے گزری طالعب کی سطح پر کائی جمعی ہوئی تھی طالعب کا پانی پینے کو اس کا دل نہیں چاہا وہ وہاں سے گزر گئی ایک درخ کے نیچے وہ سستانے کو بیٹھ گئی وہ تھک گئی تھی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا جب اس کی تکان کسی حد تک دور ہو گئی تو وہ اٹھی اور دوبارہ چل پڑی دائیں جانب اسے جگیوں پر مجتمل ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا دس پندرہ جھوپڑیاں تھی باہر ننگ دھنگ بچے کھیل رہے تھے ایک عورت چولے پر آگ جلائے کچھ پکا رہی تھی وہاں کوئی مرد نہیں تھا شابانہ اس عورت کے قریب جا کر بیٹھ گئی وہ بنگالی نہیں بول سکتی تھی اس نے اپنا ہاتھ موں کے ساتھ لگا کر کہا پانی بنگالی عورت نے مسکرا کر شابانہ کی طرف دیکھا اور جھوپڑی کے اندر جا کر اس کے لئے ناریل کے پیالے میں پانی لے آئی شابانہ نے پانی پی کر اس کا شکریہ دا کیا عورت نے بنگلہ میں کچھ پوچھا شابانہ نے کہا بنگلہ نہیں ہندوستانی بنگالی عورت نے ٹوٹی پوٹی ہندوستانی میں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے میں بیہاری ہوں میرا مرد چھوڑ کر چلا گیا ہے کلکتے جا رہی ہوں شابانہ نے جواب دیا بنگالی عورت نے تاجب سے شابانہ پر نگا ڈالی اور ٹوٹی پوٹی اردو میں اسے بتائے کہ کلکتہ یہاں سے بہت دور ہے اس بنگالی عورت کی زبانی شابانہ کو معلوم ہوا کہ آگے دو میل کے فاصلے پر بدر والی سٹیشنیں جہاں سے اسے کلکتے جانے والی ریل مل جائے گی اس بنگالی عورت نے شابانہ کو تھوڑی سی کھچڑی دی جسے شابانہ نے جلدی جلدی کھا لیا پانی پیا اور آگے روانہ ہو گئی مزید دو میل کے مسافت طے کرتے ہوئے شابانہ تھکن سے چور ہو گئی ایک چھوٹے سے ریل ویسٹیشن کا سگنل اور ڈھلانی چھت اسے سامنے نظر آ رہی تھی اس کے پاس ریل کا کرایا نہیں تھا لیکن اسے ہر حالت میں کلکتے پہنچنا تھا اسے یقین تھے کہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے اور وہاں اسے کسی نے کسی مسلمان گھرانے میں ضرور پناہ مل جائے گی اس نے بلا ٹکٹ سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسٹیشن کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا کچھ دیہاتی قسم کے مسافر سامان کی گھٹریاں سنبھالے ادھر ادھر بیٹھے تھے شابانہ بھی ایک درخ کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھ گئی ایک گھنٹے بعد ٹرین آ کر رکھی اس کے اوپر انگریزی اور بنگلہ زبانوں میں سیالدہ پیسنجر ٹرین لکھا تھا یہ ٹرین کلکتے ہی جا رہی تھی شابانہ عورتوں کے ایک تھرٹ لاز ڈبے میں سوال دوسری مسافر عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی ڈبے میں کافی رشتہ کسی نے شابانہ کی طرف خاص توجہ نہیں دی انجر نے سیٹی دی اور ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہو گئی ریل گاڑی ہرے بھرے خیتوں میں فراتے بھرتی چلی جا رہی تھی شابانہ کو یہی دھڑکہ لگا تھا کہ اگر ٹکٹ چیک کرنے والا ڈبے میں آ گیا تو اسے کیا کہے گی یہ پیسنجر ٹرین تھی اور سارا دن کوئی ٹکٹ چیک کرنا آیا ڈبے میں دہاتی بنگالی عورتیں سوار تھی شابانہ نے انہیں بھی یہی کہانے سنائی کہ وہ بحار کی رہنے والی اور اپنے مرد کے ساتھ آئی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب وہ اس کی تلاش میں کلکتے جا رہی ہیں اور وہ بنگلہ نہیں جانتی عورتوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے دوپہر کو چاول اور مچھلی بھی کھلائی شابانہ نے انہیں بھی یہ بتائی کہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے عورتوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو ٹکٹ والا بابو آئے گا تو اسے ہم سمال لیں گے ٹرین جس وقت کلکتہ کے اسٹیشن سے آلدہ پہنچی تو شام ہو چکی تھی اور اسٹیشن بجھلی کے روشنیوں سے جگمگا رہا تھا پلیٹ فارم پر کافی رشت تھا شابانہ زندگی میں پہلی بار کلکتہ آئی تھی اس کے ساتھی عورتوں میں سے ایک ادھیر عمر بنگالی عورت بھی تھی جس کو ٹرین میں سب عورت نے بڑی دیدی کہہ کر پکار رہی تھی ٹرین سے نکل کر شابانہ ایک طرف کھڑی ہو گئی بڑی دیدی اس کے پاس آئی اور بڑی شفقت سے پوچھا کہ وہ اپنے خواہن سے ملنے کہاں جائے گی شابانہ کیا جواب دیتی اسے اتنے بڑے شہر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا وہ کہاں جائے گی اس کے پاس تو ایک دھیلہ تک نہ تھا اس نے بڑی دیدی کو اپنے دل کا حال بتایا اور اسے کہا کہ اسے ڈھاکہ سے کچھ لوگ اغوا کر کے لائے تھے کہ موقع پا کر وہ جنگل میں فرار ہو گئی بڑی دیدی نے شابانہ کے گندے پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹی پوریشان مت ہو میرے شاہر چلو رات میرے ہاں کزارو کل تمہارا کوئی بندوبست کر دوں گی شابانہ اس ادھیر عمر بنگالن بڑی دیدی کے ساتھ چل دی اس عورت کا مکان دریہ ہگلی کے پار ایک گندی بستی میں تھا یہ دو تنگ کوٹری اوپر مشتمل ایک کورٹر تھا بڑی دیدی نے شابانہ کا بستہر ایک کوٹری میں لگا دیا یہ عورت ہندو تھی دیوار پر کالی ماتا کی تصویر لگی تھی شابانہ کو ڈر لگ رہا تھا لیکن رات سر پر آ چکی تھی شہر میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اس نے یہی سوچا کہ کسی طرح رات یہاں گزار دیں دوسرے دن وہ یہاں سے پاکستانی سفارت خانے پہنچنے کی کوشش کرے گی یا کسی درد مند مسلمان کے گھر پناہ لے لے گی بڑی دیدی نے شابانہ کو کھانا کھلایا اور کوٹری میں آگر کہنے لگی تو میں پاکستان بھیجوانے کا کوئی انتظام کر دوں گی یہاں میرے بیٹے کے بہت جانے والے ہیں اب تم آرام سے سو جاؤ بڑی دیدی نے بٹی بجھائی اور کوٹری سے نکل گئی شابانہ نے اٹھ کر اندر سے کنڈی چڑھا لی اسے نین نہیں آ رہی تھی بھیانک انقلاب نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں لا پھیکا تھا وہ چار پائی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا اسے اس عورت کے بیٹے پر بھروسہ کرنا چاہیے نہیں کہ لوگ تو ہندو ہیں انہیں اس سے کیا عام دردی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس کو کسی جگہ بیجھ دیں ابھی تک شابانہ اپنی عزت کو سینے سے لگائے ہوئے تھی وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی کہ دن نکلتے ہی یہاں سے شہر کی طرف بھاگ جائے گی اس فیصلے کے بعد اس کے دل کو کچھ اتمنانسہ ہو گیا اور وہ چار پائی پر لیٹ گئی چادر اوپر اڑ لی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی کہ نہ جانے اس کی طرح کتنی معصوم لڑکیں اغوا ہونے کے بعد فروخت کر دی گئی ہوں گی پھر آہستہ آہستہ اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گئی وہ ساری رات گہری نیند سوئی رہی اس کی آنکھ کھلی تو کوٹری میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا شابانہ نٹ کر دروازہ کھولا باہر بڑی دیدی چائے کا گلاس لیے کھڑی تھی اور باہر کوٹر کے چھوٹے سے دالان کے کمرے میں ایک بوڑی عورت بیٹی برطن مانج رہی تھی لو بیٹی چائے پی لو میں نے بیٹے کو پیغام پہنچا دیا ہے وہ آج کسی وقت آئے گا پھر تم واپس پاکستان چلی جانا شابانہ کو یقین نہیں آرہا تھے کہ وہ اتنی جلدی اس جہانم سے نکل جائے گی اسے بڑی دیدی پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں تھا اس نے گلاس لیا اور چار پائی پر بڑھ کر چائے پینے لگی بڑی دیدی اندر آ گئی بیٹی جب تک میرا لڑکا نہیں آ جاتا تم یہاں سے باہر مت نکلنا آگر کسی کو پاتا چل گیا کہ تم ڈھاکہ سے آئی ہو تو وہ پولیس کو خبر کر دیں گے میں کچھ ترکاری لینے کے لیے جا رہی ہوں تم کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر کے اندر ہی رہنا شبانہ نے آہستہ سے سر ہلایا بڑی دیدی شبانہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھر کر چلی گئی شبانہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی تو بڑی دیدی کوٹر کے دروازے سے نکل کر گلی میں جا رہی تھی بڑی عورت کمرے میں بیٹھی اسی طرح برتند ہو رہی تھی شبانہ دروازہ بند کر کے چار پائی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی اسے بڑی دیدی کی باتوں سے خطرے کی بو آنے لگی تھی ابھی اس نے چائے کے دو تین گھونٹی پیئے تھے کہ کوٹری کا دروازہ کھلا سامنے برتند ہونے والی بڑی عورت کھڑی ساڑی کے پلو سے ہاتھ پوچھ رہی تھی اس نے ایک نظر دالان میں ڈالی اور پھر شبانہ کے قریب آ کر ٹوٹی پھوٹی ہندی میں بولی جتنی جلتی ہو سکے بھاگ جاؤ یہاں سے یہ عورت تمہیں اپنے بیٹے سے مل کر کسی دلال کے پاس بیشنے والی ہے ابھی وقت ہے بھاگ جاؤ اتنا کہہ کر بوڑی عورت واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور بردند صاف کرنے لگی شبانہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج گئی اسے پہلے ہی بڑی دیدی پر شک تھا اور اب یہ شک یقین میں بدل گیا اس نے چائے کا گلاس وہی رکھا ساری کو جسم کی گرد اچھی طرح لپیٹا اور کوٹری سے نکل کر دالان میں آئی پھر کوٹر کے دروازہ کھول کر باہر گلی میں آگئی اس نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا وہ جتنی تیزی سے چل سکتی تھی چلتی ہوئی گلی عبور کر کے بازار میں آ گئی دن کافی نکل آئے تھا اگرچہ آسمان بادلوں سے ڈھکاوا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی گوالے سائیکلوں پر دودھ لے کر جا رہے تھے ایک رکشہ قریب سے گزر گیا وہ خالی تھا پر شبانہ کے پاس پیسے نہیں تھے وہ سڑک کے کنارے تیز تیز چلتی رہی بازار ختم ہو تو سامنے ایک نالے کا پل آ گیا وہ پل پر سے بھی گزر گئی آگے ایک کشادہ پکی سڑک تھی جس پر موٹر گاڑیاں رکشے وغیرہ آ جا رہے تھے ایک جانب ڈھلانی میدان تھا دوسری جانب کارخانوں کی اونچی اونچے چمنیاں سر اٹھائے کھڑی تھی یہاں پہنچ کر شبانہ نے اپنی رفتار کم کر لی اور عام عورتوں کی طرح چلنے لگی جیسے بازار میں سودہ صلف خریدنے جا رہی ہو وہ دلی دل مزبوڑی عورت کا شکریہ دا کر رہی تھی کارخانوں کے بیچ میں سے ایک چھوٹی سڑک جاتی تھی شبانہ اس سڑک پر آ گئی یہاں وہ پھر تیز تیز چلنے لگی کیونکہ یہاں ایک قدب کا ہی لوگ نظر آ رہے تھے کیونکہ اس نے ساری پہن رکھی تھی اور سر کو چادر نمت ہوتی سے ڈھاپ رکھا اس لیے کسی نے اس کی جانب کو خاص توجہ نہیں دی چل پڑی ٹکٹ چیکر آیا تو شبانہ نے ہندو عورتوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر آجزی سے کہا کہ میں غریب ہوں میرا آدمی مجھے چھوڑ گیا ہے میرے پاس قرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں ٹکٹ چیکر نے تو اس ٹروی سے کہا کہ اگلے سٹیشن پر اتر جانا اگلا اس ٹاپ کافی دور تھا شبانہ نے یہی غنیبہ سمجھا کہ وہ کم از کم شدید خطرے کے علاقے سے تو نکل آئی ہے اسے یہ ڈر بھی تھے کہ اگر کسی پولیس والے کو پتا چل گیا کہ وہ ڈھاکہ سے بھاگ کر غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئی ہے تو وہ اسے تھانے لے جائے گا اور پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ اس سے اچھی طرح واقف تھی یہ لمبا روٹ تھا بس بڑی سڑک پر کافی دیر تک دورتی رہی پھر ایک بارونک اور انچی مارتوالے علاقے میں داخل ہو کر ایک سٹاپ پر رک گئی شبانہ وہیں اتر گئی اور ایک کھلی گلی میں داخل ہو گئی جہاں لڑکے فٹبال کھل رہے تھے اور شور مچا رہے تھے شبانہ کو کسی جگہ پناہ لینے کی ضرورت تھی اس کا زیادہ دیر تک شہر کی سڑکوں پر چلتے رہنا ٹھیک نہیں تھا وہ سی آئیٹی یا پولیس والوں کی نظروں میں آ سکتی تھی اگرچہ اس نے بنگالی عورتوں کی طرح سوتی ساری پہن رکھی تھی مگر اس کا رنگ گورا تھا اور وہ بنگالی نہیں لگتی تھی شبانہ ایک مکان کے پاس جا کر رک گئی اس مکان کے دروازے پر ایک مسلمان وکیل کے نام کی تختی تھی شبانہ کو یوں لگا جیسے اسے اسی گھر میں پناہ مل سکتی ہے اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گھنٹی کا بٹن دبا دیا ساملی رنگت درمیانے قط کے ایک بارش بزرگ نے دروازہ کھولا چہرے پر نورانی جمک تھی اور ماتھے پر نشان تھا انہوں نے غور سے شبانہ کی طرف دیکھا اور بنگلہ میں پوچھا کہ وہ کون ہیں شبانہ نے اردو میں کہا کہ میں بنگالی نہیں بول سکتی بزرگ نے اردو میں پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتی ہے انکر میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا مسیبت کی ماری مسلمان ہوں کیا یہاں مجھے کوئی کام مل جائے گا بیٹی اندر آجا کمرے میں فرش پر پٹسن کی دری بچھی تھی کونے میں پلنگ کے پاس پیچوان پڑا تھا اور میز پر کچھ کتابیں رکھی دی دیوار پر کعب شریف کی تصویر فریم میں لگی لٹک رہی تھی بزرگ نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا پیٹھو بیٹی میں تمہارے لی کچھ کھانے کو لاتا ہوں شبانہ ایک کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ اس بزرگ کو اپنی داستان علم سنا دے یا خاموش رہے بزرگ واپس آئے تو ایک انہی کی عمر کی ایک باوقار چہرے والی عورت بھی ان کے ہمراہ تھی شبانہ کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے عورت نے بوچھا تم کون ہو شکل سے نوکرانی تو نہیں لگتی ہو میں مصیبت کی ماری ہوں جی خاون چھوڑ کے چلا گیا بیہار کی رہنے والی ہوں بے سہارہ ہوں کوئی کام مل جائے تو آپ کو دعائیں دوں گی ہمارے ہاں پہلے ایک نوکرانی کام کرتی ہے تم کھانا کھالو اور کسی دوسرے گھر میں کام تلاش کرو عورت چلی گئی بزرگ پلنگ پر بیٹھ کر حقہ پینے لگے کھانا کھاؤ بیٹی گھبراؤ نہیں اللہ مصببول اسباب ہے میں تمہیں کہیں نہ کہیں کام دلوا دوں گا شبانہ کو اس نیک دل بزرگ کی باتوں سے بڑا حوصلہ ہوا اگر وہ اس بزرگ کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دے تو یہ شاید اس کی مدد کر سکتے تھے شبانہ کو بھوک نہیں تھی وہ چائے پی کر کارٹر سے بھاگی تھی اور ابھی دن بھی زیادہ نہیں گزرا تھا پھر بھی اس نے دو چار لکھ میں چاول کے لیے اور کہنے لگی میں پڑھی لکھی بھی ہوں تھوڑی انگریزی بھی جانتی ہوں اگر کسی جگہ لکھنے پڑھنے کا کام مل جائے تو میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی بزرگ شبانہ کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ حقہ پی رہے تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب شبانہ نے تھالی میز پر پرے کر دی اور رومال سے ہاتھ ساف کرنے لگی اور مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آئی ہو شبانہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے بزرگ نے شبانہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پیدرانہ شفقت بھرے لہجے میں بولے بیٹی رو نہیں ہم مسلمان بنگالیوں کے دل بھی مشرقی پاکستان کے علمیے پر خون کے آنسو رو رہے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچی ماں باپ کہاں ہیں تمہارے گھبراو نہیں مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو شبانہ نے ساری کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے شروع سے آخر تک اپنی ساری داستانے غم بیان کر دی بزرگ شبانہ کی مسئیبت بھری کہانی کو غور سے سنتے رہے جب شبانہ چپ ہو گئی تو گہرا سانس بھر کر بولے ہماری مسلمان بچیوں پر ہندو بنگالیوں اور مکتی بہنی والوں نے بڑا ظلم کیا ہے اچھا ہوا کہ تم میرے پاس آگئے اگر سی آئی ڈی والوں کی نظر پڑ جاتی نہ تم پر بیوی شک کی مزاج عورت ہے طبیعت کی بھی سخت ہے شاید اسے تمہاری کہانی پر یقین نہ ہے مگر میں تمہیں بیاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں انکل میں آپ کو کسی مسئیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی آپ کسی طرح مجھے پاکستان کی سرحد پر پہنچا دیجئے بیٹی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سرحدوں پر جنگ ہو رہی ہے میں کوئی دوسرا طریقہ نکالتا ہوں فیلحال میں تمہیں اپنی بیوہ بہن کے پاس لے جاتا ہوں وہ بڑی رحم دل خاتون ہے اسی محلے کے ایک فلیڈ میں اکیلی رہتی ہے تم وہاں رہو اتنی دیر میں میں تمہارے پاکستان پہنچانے کی کوئی ترکیب سوچتا ہوں اسی روز دوپہر سے پہلے پہلے اس بزرگ نے شبانہ کو اپنی بیوہ بہن کے ہاں پہنچا دیا اس نیک دل خاتون نے شبانہ کی رودادے غم سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس نے شبانہ کو اپنے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور حوصلہ دیا کہ خدا پر بھروسہ رکھو وہ ضرور تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچا دے گا شبانہ وہاں رہنے لگی بیوہ خاتون نے اسے مکان سے باہر جانے سے منع کر رکھا تھا شفیق بزرگ شام کو آکا شبانہ سے مل جاتے اور حوصلہ دیتے کہ وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں چوتھے دن شام کو بزرگ اپنی بیوہ بہن کیا تشریف لائے تو شبانہ کو اپنے پاس بٹھا لیا بیوہ خاتون بھی چائے لے کر وہیں آ گئی بزرگ کہنے لگے بیٹی میں نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے تمہیں کلکتے سے بحری جہاز میں سوار ہو کر رنگون جانا ہوگا رنگون میں میرا ایک دوست رہتا ہے وہ پھلوں کی تجارت کرتا ہے اور بڑا نیک دل مسلمان ہے میں نے اسے بھی ٹیلی فون کر دیا ہے اور اس کے نام میں تمہیں خط بھی دے دوں گا تم رنگون پہنچو گی تو وہ تمہیں بندرگاہ پر لینے آیا وہاں ہوگا پھر بزرگ نے جیب سے اپنے رنگون والے دوست کی پاسپورٹ سائز تصویر نکال کر دکھائی اور بولے یہ میرے بچپن کا دوست ہے اس کا نام سید بہہ الدین ہے یہ بھی میری طرح بنگالی ہے بال بچوں کے ساتھ رنگون میں رہ رہا ہے وہ تمہیں رنگون سے کراچی جانے والے جہاز میں سوار کروا دے گا شبانہ کے لیے اس سے بڑھ کر بھلا اور خوشخبری کیا ہو سکتی تھی احسان مندی کے جذبے سے اس کی آنکھیں بھرائیں دونوں نے ایک دل بہن بھائی نے شبانہ کو پیار کیا اور تسلی دی کہ اب اس سے فکر نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ وہ بہت جلت پاکستان اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گی شبانہ کو معلوم تھا کہ رنگون جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے جب اس نے پاسپورٹ کے بارے میں پوچھا تو بزرگ مسکرا کر بولے بیٹی تمہارا پاسپورٹ بنانا ان حالات میں ایک ناممکن بات ہے لیکن تمہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تم جس بحری جہاز پر سفر کرو گی نا وہ مرچر نیوی کا باربردار جہاز ہے اور اس کا کپتان نازم الدین میرے بچپن کا دوست ہے ہم کلکتے کی گلیوں میں کھٹے فوٹبال کھیلا کرتے تھے وہ بڑا سچا مسلمان اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہے میں نے تمہارے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا ہے وہ تمہیں اپنی حفاظت میں رنگون لے کر جائے گا تم اس کی قریبی رشتہ دار کی حیثیت سے جہاز میں اس کے ساتھ سفر کرو گی وہ تمہیں رنگون کی بندرگاہ سے باہر نکال کر ہمارے مشترکہ دوست کے حوالے کر دے گا تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت مدد کی ہے میرا دوست کیپٹر نازم الدین اتفاق سے زنگاپورٹ سے جہاز لے کر اور صبح ہی کلکتے پہنچا ہے اب تم تیاری شروع کر دو جہاز کل صبح صبح یہاں سے روانہ ہو رہا ہے میں خود تمہیں بندرگاہ پر لے کر جاؤں گا شبانہ نے ان کا بہت شکریہ دا کیا بزرگ شبانہ کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے بولے تم ہماری بیٹی ہو کیا باپ اپنی بیٹیوں کی مدد نہیں کیا کرتے شبانہ بے اختیار رو پڑی اسے اپنا شفیق باپ یاد آ گیا جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا کس قدر خیال رکھا کرتا تھا دوسرے دن صبح صبح بزرگ تشریف لے آئے شبانہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی ایک بستر بندہ تھا چھوٹے اٹیچی کیس میں ضرورت کی کچھ چیزیں اور دو سوتی ساریان رکھی تھی بزرگ نے جیب سے بٹوا نکال کر شبانہ کو دو سو روپے دیے اور کہا کاش میں سے زیادہ اپنی بیٹی کی مدد کر سکتا شبانہ کا دل احسان مندی کے جذبات سے لبریس ہو گیا انہوں نے شبانہ کو اپنے سار ٹیکسی میں بٹھایا اور خزرپور والی بندرگاہ کی طرف چل دیئے بار بردار انڈین بحری جہاز جیٹی نمبر دو پر ایک طرف لنگر انداز تھا اور اس پر سامان لادا جا رہا تھا جہاز کے کپتان نازم نے جس طرح بتایا اسی طرح کیا شفیق بزرگ ڈاکی آرڈ کے اقبی کیفے میں آ کر بیٹھ گئے شبانہ نے نیساڑی پہن رکھی تھی کاندھوں پر چھوٹی کشمیری شال تھی یہ شال شفیق بزرگ کی بیوہ بہن نے شبانہ کو دی تھی ٹھیک وقت پر جہاز کا کپتان کیفے میں آ گیا اس نے بحری کپتانوں والی وردی پہن رکھی تھی اپنے دوستے وہ گلے لگ کر ملا شبانہ کو اس نے یوں ہیلو بیوی کہہ کر مخاطب کیا جیسا اسے پہلے سے جانتا ہو یہ سب کچھ تیشدہ منصوبے کے تحت ہو رہا تھا کیونکہ جہاز کے کپتان نے وہاں یہ بتا رکھا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بھانجی بھی جا رہی ہے بزرگ نے ایک بار پھر کپتان کو ساری بات سمجھائی پھر شبانہ کے سر کو چوما اور چلے گئے شبانہ انہیں اقیدت بھری نظروں سے دیکھتی رہی کپتان نے شبانہ کو ساتھ دیا اور ڈاکیارٹ سے نکل کر خاص راستے سے جیٹی پر آ گیا جہاں ایک بہت بڑا بحری جہاز لنگر انداز تھا شبانہ کا یہ پہلا بحری سفر تھا اس سے پہلے وہ کبھی کسی بحری جہاز پر سوار نہیں ہوئی تھی کپتان اسے اپنے کیبن میں لے آیا یہاں اس نے شبانہ کے لیے کافی منگوائی اور کہا کہ میرے دو سید صاحب نے مجھے تمہاری بابت سب کچھ بتا دیا ہے اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہو دو دن بعد جہاز رنگون کی بندرگاہ سے جا لگے گا جہاں میں تمہیں چودری صاحب کے حوالے کر دوں گا وہ تمہیں کراچی کے ہوائی جہاز میں سوال کرا دیں گے تم بڑی خوش قسمت ہو کہ کلکتے پہنچ کر سید صاحب کے پاس آ گئی خدا دوسری مسلمان بچوں کی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے یہاں پر پارٹ ٹوئنٹی سکس کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ ٹوئنٹی سیون سمات فرمائے